1100 کلومیٹر دور اس وقت سعودی عرب اور مصر کے بارڈر پر موجود ہیں اور یہ بہت خوبصورت منظر ہے اور ایک عجیب تاریخ جو ہےنا قرآن مجید کی یہاں سے وابستہ ہے وہ سامنے جو پہاڑ ہیں وہ مصر کے ہیں جہاں ایک زمانے میں فیرون کی حکومت تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکلے ہیں تو راستے سے ہٹ کے ایسی جگہ پہنچ گئے کہ آگے سمندر تھا اور پیشے سے فیرون کی لشکر بھی آ گیا فیرون بھی آ گیا تو بنی اسرائیل کے لوگ انتہائی پریشان ہو گئے کہنے لگے ہم تو تواہ ہو گئے پھس گئے دوری ترہ پھس گئے سینڈویچ بن جائیں گے آگے سمندر ہے اور پیچھے فیرون کا لشکر ہے فیرون کا سمندر ہے لشکر کا تو ہمارا کیا بنے گا جیسے ہی یہ بات انہوں نے کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یقین بھری آواز بلند ہوئی پھر اللہ رب العزت کا حکم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لاتھی تھی حکم آیا اس لاتھی کو سمندر کے اوپر مارو پھر اللہ رب العزت نے سمندر میں بارہ راستے بنا دیئے جو قوم آسانی کے ساتھ گزر کے پھر یہاں آ گئی یہ ایک راستہ سامنے آ رہا ہے ابھی ہم انشاءاللہ اس میں اندر جائیں گے تھوڑی زیر بعد تو یہاں سے پھر یہ لوگ آگے گزر گئے تو پوری قوم یہاں آئی اگر یقین اور توقل کی بات دیکھنی ہو تو اس میں بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اب ایک لاتھی اقل سے پوچھو اقل کہے گی پانی پہ ہم لاتھی مارنے سے کیا ہوگا لاتھی ٹوڑ گئی گر گئی تو اکیلی لاتھی ہم مارنی ہے تو فیرون کے سر پہ مارو تاکہ وہ ختم ہو جائے کام ختم ہو لیکن یقین کی آواز کیا تھی کہ غیب کی خبر کے اوپر یقین موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی ماری اللہ نے بارہ راستے بنا دئیے وہ بارہ قبیلے تھے وہ گزرتے ہوئے سارے ادھر آگے اور آگے پھر چلے گئے اور فیرون نے جب دیکھا پہلے تو وہ سوچتا تھا کہ نہ جاؤں لیکن بہرحال وہ آگے بڑھا اور آگے جب بڑھا ہے اسی سمندر میں وہ غرق ہو گیا اپنی قوم کے ساتھ اور اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا اور اللہ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی ایمان والے یقین کے ساتھ عامل کریں اللہ رب العزت ہمیشہ مدد فرماتے ہیں بہت خوبصورت مقام ہے یہ ادھر درخ بھی ہیں اور دل بہت خوش بھی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے یقین کی حفاظت فرمائیں ایمان کی حفاظت فرمائیں جزاک اللہ